مرسیڈیز بینز دنیا کی پہلی گاڑی اور آج تک دنیا کی بہترین گاڑیوں میں سے ایک یہ کہانی شروع ہوتی ہے پچیس تومیمبر اٹھارہ سو چوالیس کو جب جہمینی کے ایک چھوٹے سے کس پہ مالبرگ میں جنم لیتا ہے ایک بچہ جس کا نام رکھا جاتا ہے کارل فرائیڈریک مائیکل ویلنٹ کارل کے والد جان جارج بینز ایک ٹرین ڈرائیور ہوتے ہیں لیکن جب کارل صرف دو سال کے ہوتے ہیں تو ان کے والد ایک ریلوے ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھتے ہیں کارل کی والدہ جوسفین کو سخت محنت اور مشکت کر کے کارل کو پالنا پڑتا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہیں صفائی کرتی ہیں کھانا پکاتی ہیں اور اپنے بچے کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی ہیں کارل شروع سے ہی بہت ذہین اور مہنتی ثابت ہوتے ہیں اور بلاخر اپنے پارٹنر سے دھوکہ کھانے کے باوجود دنیا کی سب سے لکجوریس اور پہلی گاڑی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مرسیڈیز بینز کچھ فیکٹس مرسیڈیز بینز ہٹلر کی فیورٹ کار رہی ہے اور وہ ہمیشہ اسی گاڑی میں ٹریول کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک ڈارک پاسٹ ورڈ وار ٹو کے دوران لیور کی کمی کی وجہ سے زبردستی سکسٹی تھری تھاؤزن جوئش پریزنرز کو اس گاڑی کے بنانے میں استعمال کیا گیا اس کے علاوہ ایک مسکونسپشن کہ مرسیڈیز کارل بینز کی بیٹی کا نام ہے جبکہ ایسا نہیں ہے مرسیڈیز ایک انویسٹر ایک بزنسمن کی بیٹی کا نام ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب کیسے ہوا کارل بینز چونکہ ایک نہایت مہنتی اور ذہین سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے محض پندرہ سال کی عمر میں میکینیکل انجنیرنگ کا کالیفائنگ اگزیم پاس کر کے کالزو پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے انہیں ساتھ مختلف نوکریاں کرنی پڑتی تھی لیکن چونکہ وہ شروع سے ہی ایک انجنیرنگ مائنڈ کے حامل تھے تو وہ کبھی کسی کے اسیسٹن بن جاتے تو کبھی ڈیزائنر اور کبھی ایک ڈرافٹسمن کی طرح کام کرنے لگتے وہ سڑک پر گھوڑا گاڑی کو چلتے ہوئے دیکھ کر یہ اکثر سوچتے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ گاڑی گھوڑے کے بغیر خود بخود چل سکے جب وہ اپنے آئیڈیاز لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو وہ ان کی باتیں سن کر ہستے اور کہتے یہ کیسے ممکن ہے نوکری کرتے کرتے بلاخر ستائیس سال کی عمر میں انہوں نے تنگ آ کر اپنی جوب چھوڑ دی اور کچھ کرنے کے جذبے کے ساتھ ایک آٹو میکینک جن کا نام تھا آگسٹ ریٹر پارترنشپ کر لی ان دونوں نے مل کر ایک سٹیل ملک کھولی ایک لوہے کا کرخانہ کارل اپنی دھن میں اتنے مگن تھے کہ وہ اپنا سارا وقت اس کرخانے کے اندر انجن بنانے میں گزار دیتے ان کے پارتر نے اس سے فائدہ اٹھایا انہوں نے دھوکہ دے دیا ان کے سارے شیئرز اس نے اپنے نام کر لیے کارل کچھو کے بریڈ اینڈ بٹر اسی کارخانے سے چلتا تھا تو وہ جاب چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے ایسے میں ان کی ملاقات ہوئی برثہ رنگر سے برثہ رنگر اور وہ ایک فنکشن میں اکٹھے ہوئے اور جب برثہ نے ان کی باتیں سنی تو وہ ان کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی برثہ نے اپنی ڈاوری اپنے جہیز میں جمع کیے جانے والی تمام چیزیں جس میں گولڈ بھی شامل تھا بیچ دیں اور آگسٹ ریٹر سے ان کے سارے شیئرز خرید کر خود کارل کی پارٹنر بن گئی ان دونوں نے مل کر اس ٹیل ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلایا اور اگلے دس سالوں میں سات پیٹنٹس اپنے نام کر لیے ان پیٹنٹس میں شامل تھے اگنائٹنگ انجنز پیٹری گیر شیفٹ کلچ کاربوریٹر انجن کولنٹ سپارک پلگ اور سپیڈ ریگلیٹر یہ سارے پیٹنٹس اپنے نام کرنے کے باوجود وہ لاؤس میں جا رہے تھے کیونکہ ان سب پرودٹس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں تھا آخر کار کارل نے اپنے نائنٹی فائف پرسنٹ شیئرز انویسٹرز کو پیش دیئے اور اپنے پاس صرف فائف پرسنٹ شیئرز ہی رکھے یہ دیکھ کر کہ کمپنی کوئی خاص منافع نہیں کب آ رہی کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے کارل کو ڈیموٹ کر دیا کارل بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے وہ کمپنی چھوڑ دی کچھ دن بعد کارل دو بھائیوں سے ملے جن کا ایک سائیکل کا کارخانہ تھا ان کا نام تھا میکس روز اور فریڈلک ویلہم کارل نے ان کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی جسے نام دیا گیا بینز اینڈ کو اور اسی طرح ایٹین ایٹی فائف میں کارل اپنی پہلی گاڑی بنانے میں کامیاب ہو گئے جسے نام دیا گیا بینز پیٹنٹ موٹر ویگن یہ ایک بہت بڑی سکسس تھی لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب کارل اس گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائف کرنے کے لیے نکلے تو سیدھا ایک دیوار میں جا کر گھس گئے جبکہ اس موٹر کار کی سپیڈ ٹوٹل سولہ کلومیٹرز پر گھنٹے کی تھی یہ دیکھ کر کارل بہت زیادہ مایوس ہو گئے لیکن انہوں نے دوبارہ محنت کی اور اگلے ہی سال ایٹین ایٹی سکس میں اس گاڑی کا موڈل ٹو لانچ کیا موڈل ٹو بھی چل نہیں پایا یہ دیکھتے ہوئے وہ بلکل مایوس ہونے لگے لیکن پھر بھی محنت جاری رکھی اور ایٹین ایٹی ایٹ میں موڈل ٹو لانچ کیا برطہ رنگر جب ان کی بیوی بن چکی تھی کانفیڈنٹ تھی کہ موڈل ٹو پہلے دو موڈل سے بہت بہتر ہے اور اسے دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے لیکن کارل ریلکٹنٹ تھے وہ اپنے پہلے ایکسیڈنٹ اور اس سے پہلے والے موڈل موڈل ٹو کے فیلیر سے کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں تھے دن برطہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گاڑی کو خود ٹیسٹ ٹرائف پر لے کر جائیں گی اور دنیا کو بتائیں گی کہ آخر کار وہ ایک بہتر گاڑی بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں فورت آگسٹ ایٹین ایٹی ایٹ کی صبح وہ اپنے دو بچوں کو لے کر اپنے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں جو کہ وہاں سے ساٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس گاڑی کی فیول کپیسٹی صرف فور پنٹ فائیو لیٹرز کی تھی جب رستے میں پیٹرول ختم ہوا تو وہ ایک فارمیسی پر رکی اور وہاں سے لگرائن جو کہ ایک پیٹرولیوم سولمنٹ ہوتا ہے لے کر گاڑی میں ڈال دیا اس فارمیسی کو آج بھی دنیا کا پہلا فیول سٹیشن ہونے کا اعزاز حاصل ہے رستے میں گاڑی بار بار خراب ہوتی تھی جسے برتا خود اپنی ہیر پن کے ساتھ ٹھیک کرتی تھی کچھ دیر کے بعد گاڑی کی بریکس فیل ہو گئے انہوں نے ایک موچی کی دکان پر گاڑی کو روکا اور ان بریکس کو اس موچی نے لیدر کے ساتھ ریپلیس کر دیا یعنی پہلے بریک پیڈز وڈن تھے لکڑی کے تھے لیکن اس موچی نے اپنی کمال مہارت کا مسائرہ کرتے ہوئے انہیں لیدر کے ساتھ ریپلیس کر دیا بلاخر بارہ گھنٹے کی ڈرائیف کے بعد برتا اپنی منزل پر پہنچ گئیں جب لوگ انہیں رشتے میں دیکھتے تھے تو بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے جس پہ آگے نہ کوئی گھوڑا ہے نہ گھدہ ہے اور یہ خود بخود چلے جا رہی ہے اپنے والدائن کے ہاں پہنچ کر برتا نے اپنے ہزبنڈ کو ایک ٹیلیگرام بھیجا اور انہیں بتایا کہ وہ بخیر و آفیت اپنی منزل پر پہنچ چکی ہیں اس ٹرپ نے ان کے بزنس کو ایک بہت بڑا پوچھت دیا دنیا بھر کے میڈیا میں ان کی اس سفر کی داستان چھپ کر سامنے آگئی اور ان کا انٹرنل کمبسچن انجن ایک بہت بڑی کامیابی بن چکا تھا اس کے ساتھ ہی اٹھارہ سو نینانوے میں بینڈز پانچ سو بہتر یونٹس پیشنے میں کامیاب ہو گئے جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا نمبر تھا اور ساتھ ہی بینڈز بن گئی دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبیل کمپنی اسی زمانے میں ان کے کمپیٹیٹر بھی مارکٹ میں کام کر رہے تھے اس کمپنی کا نام تھا ڈائیملر موٹرز جسے اون کرتے تھے دو پارٹنس گوٹلیپ ڈائیملر اور ویلہم میباغ یہ دونوں انجنیئرز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے بزنسمن بھی تھے گوٹلیپ ڈائیملر ایک بزنسمن سے ملے جسے آپ آج کل کی ریاض سے ایک شوروم اونر کہہ سکتے ہیں جن کا نام تھا ایمل جیلینک ایمل جیلینک نے انہیں ایک آفر دی کہ وہ انہیں ایک بہت بڑا آرڈر دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کی دو شرائط ہیں ایک شرط یہ کہ وہ جو گاڑی انہیں دیں گے وہ پچھلے تمام موڈل سے بہت بہتر ہوگی دیکھنے میں بھی اور پرفارمنس فائز بھی اور دوسری شرط کہ گاڑی کا نام ان کی بیٹی مرسیڈیس کے نام پر ہوگا گاڑیپ ڈائملر اس کی یہ دونوں شرائط مان گئے اس کے ساتھ ہی کیونکہ جیمنی کی ایکنومک کنڈیشنز دن بدن خراب ہو رہی تھی جا رہی تھی ورڈ وار ون کا دور تھا اس کے بعد ورڈ وار ٹو بھی تھی تو ان دونوں کمپنیز نے آپس میں مرزر کر لیا اور اسے نام دیا گیا ڈائملر بینز اے جی کو مرشیڈیس بینز کے اس وقت کے ڈیزائنر تھے فرڈینانڈ پورش جی ہاں یہ وہی پورش ہیں جن کی گاڑیاں آپ آج ایک الگ نام کے ساتھ دنیا میں دیکھتے ہیں کارل بینز اپریل 1929 میں وفات پا گئے اور اس کے بعد سے آج تک یہ کمپنی ویسے ہی چل رہی ہے اس کے بعد ظہور ہوتا ہے ہٹلر کا ہٹلر جیسے آپ سب بہخوبی جانتے ہیں اور ورڈ وار ٹو سٹارٹ ہو جاتی ہے ورڈ وار ٹو میں ہٹلر حکم دیتے ہیں ساری کمپنیز کو سپیشلی مرسیڈیز کو کہ وہ ساری گاڑیاں صرف اور صرف آرمی کے لیے ہی بنائیں گے اور اس طرح مرسیڈیز ٹرکس بسز ٹانکس اور ایسی گاڑیاں بنانے میں جت جاتی ہے جو جنگ میں ان کے کام آنے والی ہے پہلے وہ مرد لیور کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین بھی ہائر کرتے ہیں لیکن چونکہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں مزید لیور کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح سے وہ جوئش پریزنرز کو بھی زبردستی اس کام میں شامل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں 63,000 پریزنرز زبردستی مرسیڈیز بینس کے لیے کام کر رہے تھے تو یہ ہے سٹوری مرسیڈیز بینس کی جسے آج تک ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پر جانا جاتا ہے